اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے آج میں آپ کے لئے کر آئی ہوں بہت مصدار سے حقا نوڈلز تو چلیں انگریڈیون نوٹ کریں حقا نوڈلز کے لیے ہمیں چاہیے ایک پیکٹ سپیکٹی جسے میں نے بوائل کر لیا تھا اس میں جائے گی چکن جائے گی اس میں جائے گی گوپی گاجر شملا مرچ اس میں جائے گی سراشا سوس اور ہے یہ سویا سوس کیچپ جائے گی نمک اور کالی مرچ ڈالیں گے سرکا جائے گا اس میں میں نے لسن لیا ہے کارٹ لیا ہے اس کو اور یہ میں نے لال والی مرچ لی ہے اگر آپ کو مل جاتی ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو رہنے دیئے گا سب سے پہلے آئل گرم کریں گے اس کے اندر ڈالیں گے لسن اور اس کو کریں گے سوتے ٹھیک ہے اس کے اندر ایک پیاز بھی جائے گی جس کو میں آپ کو دکھانا بھول گئی تھی وہ میں آگے چل کے اس میں ڈالوں گی تمام انگریڈیون ڈسکرپشن باکس میں منشن ہوں گے وہاں سے کوئنٹیٹی آپ نوٹ کر لیے گا جب ہلکا سا لسن سوتے ہو جائے تو اس کے اندر آپ یہ ریڈ والی مرچ ڈال دیں اگر یہ نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ گرین والی بھی مرچ ڈال سکتے ہیں اس پہ جب اچھا سا کلر آنے لگے گا تب آپ اس کے اندر شامل کریں گے یہ چوپ کیوی پیاز یہ میں نے ایک چھوٹی پیاز لی تھی اور اس کو میں نے موٹا موٹا چوپ کر لیا تھا جب آپ دیکھنے لگے کہ اس کا کلر چینج ہونے لگا ہے اب آپ اس کے اندر ڈالیں گے چکن چکن آپ اپنے ٹیسٹ کی اکورڈنگ لے سکتے ہیں آپ کو جتنی زیادہ اچھی رکھتی ہے اتنی آپ ڈال سکتے ہیں میں نے جتنے سپیکڈیز لی تھی اس کے حساب سے چکن لی ہے وہ میں ڈسکرپشن باکس میں جو ہے لکھ دوں گی تھوڑی سی اب اس کے اندر نمک اور کالی مرچ ڈالیں گے کالی مرچ آپ ابھی بھی ڈالیں گے اور آخری میں بھی ڈالیں گے تھوڑی سی اس کو اچھے سے مکس کریں گے جب آپ دیکھیں کہ کلر چکن کا چینج ہو گیا ہے اب آپ اس کے اندر ڈالیں گے سرکا سرکا میں نے تھوڑا سا بچا لیا تھا اور ڈالوں گے میں سویا سوس آدھا سرکا میں بعد میں شامل کروں گی آپ کو جتنی سپائسیز پسندیں آپ ڈال سکتے ہیں سراشا سوس جو ہے ٹوٹلی آپشنل ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ چلی سوس بھی ڈال سکتے ہیں اس کو اچھے سے سوٹے کریے گا اب آپ اس کے اندر شامل کریں گے کیچپ میں آدھی کیچپ ابھی ڈالوں گی اور جو باقی کی کیچپ ہوگی وہ لاسٹ میں ڈالوں گی آپ دیکھ لیں کلر کتنا زبردست آگیا ہے اب میں نے اس پہ شامل کر دی ہے گو بی لمبائی میں کا ٹی وی کاجر اور میں اس پہ شامل کر دوں گی ابھی شملا مرچ شملا مرچ میں ابھی سب نہیں ڈالوں گی تھوڑی سی بچا لوں گی تاکہ آخری میں میں اس پہ ڈالوں تو زیادہ اچھا کلرہ رہا ہے سبزیوں کو اوورکک نہیں کرنا ہے جلدی جلدی آپ اس کو سٹر فرائی کریں گے کیونکہ حقا نوڈلز جو ریسٹورنٹ سٹائل کے بندے ہیں وہ جلدی جلدی سٹر فرائی کیے جاتے ہیں ہلکی آج پہ نہیں رکھتے ورنہ پھر وہ سوگی سے ہو جاتی ہے ساری جتنی بھی وجٹیبلز ہوتی ہے آپ چاہے تو اس کے اندر ہری پیاز بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو پسند ہے میرے پاس نہیں تھی میں نے نہیں ڈالی اچھے سے مکس کرنے کے بات اب آپ اس کے اندر ڈال دیں گے یہ نوڈلز نوڈلز کو اوورکک نہیں کرنا ہے اور نوڈلز کو زور زور سے نہیں چممچ چلانا ہے برنہ یہ ٹوٹ جائیں گے اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بات میں نے اس میں باقی کی بچی بھی کیچپ ڈال دی تھی اور تھوڑی سی جو اس میں میں نے کیپسکم چھوڑ دی تھی وہ ڈال دی تھی بیچ میں میں نے اس کے اندر جو ہے تھوڑا سا سویا سوس اور ڈال دیا تھا اس کو اچھے سے مکس کریں گے اب میں اس کو جو ہے ہلکی آج پہ صرف پانچ منٹ کے لیے دھم پہ رکھ دوں گی مزیدار سے ہمارے حکا نوڈلز دیار ہو چکے ہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا یہ ایک ریسپی آپ کو میری کیسی لگی ریسپی پسند آئے تو پلیس لائک کر دیجئے گا چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اگلی ریسپی تک کے لیے سبا فرکان کو اجازت دیجئے دعاوں میں آدھ رکھی گا ٹک کیر اللہ فیس